ہم نے بیس سال ضائع کیے ہندوستان ان بیس سالوں کے اندر بیس سال پہلے ہندوستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ ایک عرب تھی آج ان کی ایک سو چالیس عرب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے اور ہمارے زمانے میں ایک ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی ہیں بتیس عرب ڈالر کی بتیس عرب ڈالر ریکارڈ ایکسپورٹ تھی پاکستان کی پہلے وکی لیکس پھر ڈان لیکس اب آڈیو لیکس آگئی ہم نے یہ تماشا بھیڑ بکریوں کی طرح دیکھنا ہے یا سامنے کھڑے ہونا ہے یہاں ڈیل ہوتی ہے اس لیے منی لانڈرنگ نہیں رکھتی اسحاق ڈار وزیراعظم کے تیارے پر بھاگا اب ڈیل کر کے واپس آ رہا ہے امران خان کا لاہور میں طلبہ سے خطاب بولے کہ سائفر کے بعد قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تو لوٹے نکل آتے ہیں امریکی نمائندہ کہتا ہے کہ آپ نے امران خان کو ہٹانا ہے وزیراعظم شہباز شریف کے بیرون ملک کے دورے مکمل کر کے پاکستان واپسی شہباز شریف لندن میں ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات اور نیو یوک میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کی وزیراعظم نے قائد نون لیگ نواز شریف سے بھی ملاقاتے کی اسحاق ڈار بھی شہباز شریف کے ہمراہ واپس آ رہی ہیں بدحال معیشت اور بڑی مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے دار آگئے میدان میں وزیر خزانہ مپتہ اسماعیل اخدت سے مصطفی ٹویٹ میں تصدیق کر دی بولے کہ لندن میں ہونے والے اجلاس میں مصطفی ہونے کا اعلان کیا پاکستان واپس آ کر بازابتہ طور پر اپنا استیفہ جمع کرواوں گا اسحاق ڈار آج پانچ سالہ جلاوطنی کے بعد وطن واپس پہنچیں گے اسحاق ڈار بطور وزیر خزانہ کے اہدے کا حد اٹھائیں اسحاق ڈار کے آنے کے اطلاع ڈالر نے واپس دوٹھ لگا دی انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں دو روپے پیسٹھ پیسے کمی دو سو سینتیس روپے پر ٹریٹ کرنے لگا اوپن مارکٹ میں بھی پانچ روپے کم ہو کر دو سو چالیس روپے پر ٹریٹ کرنے لگا سٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی انڈیکس میں تین سو پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ الیکشن کمیشن میں اسحاق ڈار کی سینٹ نشست خالی قرار دینے کے کیس میں فیصلہ محفوظ ساٹھ دن دن میں حلف نہ لینے پر نشست خالی قرار دینے کا آرڈیننس آیا تھا سوال یہی ہے کہ اسحاق ڈار نا اہل ہو چکے ہیں یا نہیں ترمیمی ایکس سے پہلے اگر اسحاق ڈار نا اہل تھے تو اب اہل کیسے ہو گئے الیکشن کمیشن قانون کی تشریح نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن کے ریمارکس اورڈیو لیگ سے پتہ چل گیا کہ یہ بھارت سے تجارت کھولنے کے حق میں کیوں ہیں یہ مریم نواز کے دامارکس کے لیے بھارت سے مشنری مغوانا چاہتے ہیں راہنما پی ٹی آئی فواد چوہدری کا تنز بولے کہ وزیراعظم کی ایک سو چالیس گھنٹے کی آرڈیو سیل پر لگی ہوئی ہے شہباز شریف کا کابینہ خوف زدہ ہے یہ آرڈیوز کو خریدنا چاہتے ہیں آرڈیو لیکس وزیراعظم ہاؤس کی سیکیورٹی پر سوال یا نشان ہے سارے معاملات کی تحقیقات بہت ضروری ہے بارہ گھنٹوں میں تین آرڈیو لیکس کا وقت اہم اور تشویشناک ہے اسحاگڈار اور وزیراعظم کے جہاز میں بھاگے پانچ سال بعد وزیراعظم کے ساتھ آ رہی ہیں آئی ایم ایف کے باوجود اسحاگڈار، ڈالر، بجلی، گیس اور آٹے کا کیا کریں گے جو مفتہ اسمائل نہیں کر سکے یہ چوری اور سینہ زوری ہے پی ڈی ایم کے مستقبل کا فیصلہ پندرہ نومبر سے پہلے ہو جائے گا شیخ رشید کا ٹویٹ مشیر اطلاع پنجاب عمر سرفراس چیما بولے کہ شہباز شریف نے نواز شریف سے اہم قومی معاملات پر مشاورت کر کے اوفیشل سیکیٹریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی شہباز شریف کو گرفتار کر کے فوری قانونی کاروائی کی ضرورت ہے ایک بھگوڑے مجرم سے بات چیٹ اوفیشل سیکیٹریٹ ایکٹ کی واضح خلاف ورزی ہے انصاف اور قانون کے دوہرے میار سے بڑے ڈاکو اتدار میں اور چھوٹے جیلوں میں ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سے لاب متاثرہ شہروں سے نکاسی آپ کے بارے میں اجلاس دریا معمول کے مطابق بہ رہا ہے جنوبی دادو میں سات فٹ سیفولہ اور رائس کنال ڈیوین میں آٹھ سے گیارہ فٹ پانی کم ہوا ہے حکام کی بریفنگ مراد علی شاہ بولے کہ اب پانی کے نکاسی کے لیے عمل کو تیز کرنا ہوگا لوگوں کو واپس ان کے گھر بھیجنا ہے تاکہ زندگی واپس معمول پر آ جائے سندھ میں سے لاب سے بہتر لاکھ افراد بے گھر صوبائی حکومت نے انسانی آبادکاری کے سب سے بڑے منصوبے پر کام شروع کر دیا جزوی اور مکمل منحدم ستر لاکھ گھروں کی تعمیر کی تجویز زلزلہ تعمیر اور بحالی ایتھارٹی ایریا کے ترس پر سندھ میں ادارے بنانے پر غور محکمہ منصوبہ بندی نے انسانی آبادکاری کے مجاوزہ پروجیکٹ کا خاکہ وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کو ارسال کر دیا سندھ پر میں جو ہے وہ ریلیف آپریشن جاری ہے جیسے پانی ریسیڈ ہو رہا ہے تو ریلیف کیمپوں سے لوگ جو ہیں وہ اپنے واپس گھروں پر جا رہے ہیں شہیدوں کی یہ قربانیاں جو ہیں وہ اس ملک کے لیے اس ملک کے عوام کے لیے یہ ہمیشہ یاد رہیں گی سندھ حکومت سوبے کے سلاح متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیوں میں مسروف عمل وزیر اطلاع کے سندھ شرچین میمن کہتے ہیں کہ سلاح سے سندھ سب سے زیادہ متاثر ہے سوبے کے متاثرہ اضلاح میں متاثرین کے لیے دو ہزار سات سو بیاسی ریلیف کیمپس کام کر رہے ہیں پانی نکالنے کے لیے ہمیں پمپس کی ضرورت ہے تمام انجیوز اور پانی نکالنے میں ہماری مدد کریں جہاں پانی کم ہو رہا ہے لوگ گھروں کو جا رہے ہیں پاک فضائیہ کے زیر احتمام سلاح سے متاثرہ علاقوں میں بہالی کا عمل جاری ترجمان کے مطابق متاثرین سلاح میں دو ماہ کا راشن تقسیم کیا گیا ضرورت مند خاندانوں میں سولہ ہزار چھے سو پچاس پکے کھانے کے پیکٹ اور سات سو ستر خوشک راشن کے پیکٹ تقسیم کیے گئے میڈیکل کیمپس میں نو سو بیس مریضوں کا تقبی معاینہ کیا گیا اسلام آباد کی مقامی عدالت میں سارا قتل کے اس کی سماک مرکزی ملزم شاہنواز امیر کے جسمانی ریمان میں تین روزہ آیاز امیر کے جسمانی ریمان میں ایک روز کا اضافہ کر دیا گیا عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ملزمان کو جسمانی ریمان مکمل ہونے پر سینئر سویل جج محمد عامر عزیز کی عدالت میں پیش کیا گیا اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے سارا قتل کیس میں مرکزی ملزم شاہنواز امیر کی والدہ کی تین روزہ عبوری زمانت منظور کر لی ایڈیشن سیشن جج شیخ سحیل کا ملزمان سمینہ شاہ کو شاملے تفریش ہونے کا حکم عدالت کا ملزمان کو پچاس ہزار روپے کے مچل کے جمع کروانے کی بھی ہدایت راوپنڈی کی انٹی کرپشن کورٹ میں سرکاری آرازی قبضے کیس کی سماعت آٹھ اکتوبر تک ملتوی لیگی راہ دماغ چوہدری تنویر چوہدری دانیال اور دیگر پر فرد جرمائد ملزمان کا صحت جرم سے انکار سیاسی بنیادوں پر مقدمہ درج کیا گیا ہمارا اس کے سے کوئی تعلق نہیں ہے چوہدری تنویر کا عدالت میں بیان ملزمان کے خلاف جگہ پر قبضے کے الزام میں مقدمہ درج ہوا سندھ ہائی کورٹ میں بجلی کے بلو میں کی ایم سی ٹیکس کی وصولی کے خلاف کیس کی سماعت ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضہ وحاب عدالت میں پیش عدالت نے درخواست گزار کو ٹائٹل میں ترمین کے ہدایت کر دی سی ای او کے الیکٹرک کی جگہ کے الیکٹرک کو فریق بنایا گیا اس حوالے سے دائر تمام درخواستیں ایک ساتھ منسلک کر دی جائیں عدالت کے رمارکس اسلام آباد ہائی کورٹ میں امران خان کی نا اہلی کے لیے دائر درخواست پر سماعت دو ہفتوں کے لیے ملتوی وفاق کو اس کیس میں فریق بنانے کی کیا ضرورت ہے اس درخواست کے قابل سماعت ہونے پر مطمئن کرنا ہوگا امران خان اب پبلک آفس ہولڈر نہیں اس نکتے کو بھی دیکھ لیں جسٹس آمیر فاروق کرماز اگزیک جالی ڈگری کیس میں شویب شیخ ساتھ اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلب چیف جسٹس آتھر منولا نے سزا یافتہ شویب شیخ سمیت دیگر کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی اپیل کنندہ شویب شیخ کے ادم پیشی پر عدالت کا اظہار پر ہمیں اپیل کنندہ پہلے عدالت میں پیش ہو پھر اپیلوں پر سماعت کریں گے چیف جسٹس آتھر منولا کے رمارکس